سابق وزرعظم کی سابق وزرعظم بین ازیر بھٹو شہید کی پینسٹ پی سالگیرہ آج منائی جا رہی ہے بین ازیر بھٹو نے عامروں کے خلاف بہادری سے جنگ لڑی اور سیاست کے میدار میں بہت سے نشے ابو فراز دے کے بین ازیر بھٹو کی زندگی کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں محترمہ بین ازیر بھٹو 21 جون 1953 میں پیدا ہوئیں آکسپورٹ یونیورسٹی سے ایمے کیا برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1987 میں وطن واپس آئیں پاکستان پہنچنے کے دو ہفتے بعد ہی ان کے والد زلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ اُلٹ کر انہیں فانسی دے دی گئی 1987 میں وہ حاصل پلیس درکاری سے دشتہ ازدواز میں منسلک ہو گئیں بین ازیر بھٹو نے دو دسمبر 1988 کو پینتیش سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی قاتون وزریعظم کے طور پر حلف اٹھایا 20 ماہ بعد 1990 میں صدر عساق خان نے بین ازیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا دو اکتوبر 1993 میں عام انتخابات میں پیپرز پارٹی اور اس کی حلیق جماعتیں معمولی اکثریت سے گامیاب ہوئیں اور محترمہ بین ازیر ایک مرتبہ پھر وزریعظم پاکستان بن گئیں اس بار پیپرز پارٹی کے اپنے ہی صدر پاروک لغاری نے بین ازیر کی حکومت کو برطرف کر دیا 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد دھماکے اور پارنگ میں محترمہ بین ازیر بھٹو شدید زخمی ہو گئیں انہیں راولپنڈی کے جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے دم توڑ گئیں اور یوں سیاسی جدو جہد کا ایک عظیم باغ